اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے حیر خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب آج ہم لائے ہیں بہت ہی مزیدار سا ناشتہ تو جناب اگر آپ کے پاس ہیں دو ادھر درمیانی سائز کے آلو اور ایک کنٹہ تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ بہت مزی کا ناشتہ اس سے تیار کر سکتے ہیں تو جناب یہ دو آلو میں نے لیے درمیانی سائز کے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک آلو بڑے سائز کا ہے تو پھر آپ ایک ہی آلو لے لیں تو چلتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں اپنی مزیدار سی ورسیپی تو سب سے پہلے آلو کو میں ٹھینوں گے اور اسے کدو کش کر لوں گے تو جناب اگر میں نے پوٹیٹو کو کدو کش کر لیا اور اسے ساپ پانی میں ڈال کے ایک دفعہ اسے دھو لیا اب دوبارہ اسے میں نے پانی میں ڈالا ہے اور اب یہ جو ہے میں پوٹیٹوز اس طریقے سے نیچوڑ کے کسی بول میں ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جناب یہ دیکھیں اس کا میں نے پانی نکال لیا ہے اور یہ میں نے ایک بول میں ڈال لیا اب سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی ایک قدر انڈا تو انڈا جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک قدر انڈا تو جناب اس میں واقعی چیزیں ججے ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں میں نے لیا ہے یہاں پہ آدھی چمچ نمک کی تھوڑی سی ہلتی لیا ہے آدھی چمچ لائل مرچ لیا ہے ایک چمچ منی کسوری مرچ لیا ہے دو چمچ منی لیا ہے کارن فلور اور یہاں پہ آدھی چمچ منی لیا ہے کالی مرچ ہے پسی بھی اس کے پر کارن فلور آگیا ہے ابھی وہ چھوکی ہے تو جناب آپ اسے جو ہے سب کو ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اب ہم کریں گے میکس اچھے طریقے سے تو جناب اسے میں نے اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے ایسے پانی ٹال لے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے جو آلو تھے وہ میں نے دھوئے تھے تو اور اس نپ کا اپنا بھی پانی تھا اور ساتھ انڈا بھی تھا تو وہ اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ہمارا میکس ہو گیا اچھا اب آخر میں ہم نے ڈالنا ہے ہرہ دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم میکس کر دیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے میکس کر دیں گے اچھا مرچ مسالہ جو آپ اپنی مرضی سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں میں جو سپیشل بچوں کے لیے بنا رہی ہوں کہ میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے بہت زیادہ تیز مسالے نہیں رکھیں ہلکی مسالے رکھیں تو بس جناب یہ ہمارا اچھے طریقے سے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم رکھنے لگے ہیں چولے پر ایک فرائی پین تو جناب میں نے پین رکھ دیا ہے اور آنچ جوے وہ میں نے چلا دیئے اب اس میں تھوڑا سا میں آئل ڈالوں گی بہت زیادہ ڈالنگ ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو پین ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو گریس کر لیں ویسے پہ یہ نونسٹیک ہے اس پہ چھپکے گا نہیں لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے بس تقریباً دو چمچ میں نے آئل ڈالی ہے جناب آپ جوے اس میں میں اپنا مکسٹر جو ہم نے بنایا ہے وہ ہم ڈالیں گے تو جناب آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے یہ اوپر نیچے سے تو ہمارا انڈا اور آلو براؤن ہو جائیں کلر لے لیں اور اندر سے ہمارے آلو کچھ رہے اس لئے ہم نے ہلکی آج پہ پکانا ہے تو جناب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سارا کر کے میں ایسے ڈال دوں گی اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے یوں سیٹ کرنا ہے تو جناب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اور اب جو ہے اس کو میں ڈھک دیتی ہوں اس طریقے سے تاکہ مرا یہ جو ہے آپ اوملیٹ کہہ دیں آپ اسے ٹکی کہہ دیں آپ اسے روٹی کہہ دیں آپ کچھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں جو نام دینا چاہیں تو اب جب اسے ہم رکھیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں دیکھوں گی جب یہ ایک سائٹ سے سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اسے پلٹ دیں گے تو آنچ میں نے ہلکی رکھی ہے تو دو تین منٹ کا میں ویٹ کرتی ہوں تو جناب تقریباً تین منٹ ہو کے ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ جو ہے اب میں ایسے دیکھتی ہوں کہ آیا دوسری سائٹ سے اس کی کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میں پلٹ دیتی ہوں تو جناب دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکھنے کے لئے اس کو دوسری طرف سے پلٹ دیا ہے اب اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لئے پکھنے کے لئے رکھتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اور اس کے سائٹ پہ یہاں میں تھوڑا سا آئل ڈال لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ دوسری سائٹ سے بھی گریس ہو جائے اور اس کا ایک اچھا سا کلر آ جائے تو تقریباً تین منٹ کے لئے ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیتے ہیں تو جناب تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ یہ دیکھیں اتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اب ہم دوسری سائٹ سے چیک کرتے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے ہے خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ میں اس کے اوپر رکھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کو میں پلٹ دیتی ہوں تو جناب یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زبردستا یہ ہمارا اوملیٹ پراتھا تیار ہو گیا یہ دیکھیں ما شاء اللہ اور کتنا زبردست لکٹے رہا یہ اب میں آپ کو اس کے پیسس بھی کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جناب ما شاء اللہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے ہمارا تو جناب اب میں اس کے پیسس کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ما شاء اللہ نا زبردست ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ دیکھیں جناب نا زبردست لگ رہا ہے یہ اور یہ اس کی دوسری سائیڈ بیک سائیڈ اور اس کی فرنٹ بہت سوفٹ بنا ہے تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور 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 ٹرائی کیجے گا اپنے فیملی فرنڈز میں بھی شیئر کیجے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیاد رکھے گا انچالا پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تو جناب یہ دیکھیں ہمارا پوٹیٹو پراتھا پوٹیٹو سائنڈویج پوٹیٹو آم لیٹ آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں آپ دیج سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہی ہمارا تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا سوفٹ ہے اور یہ اسی طریقے سے بہت مزیدار بھی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے جس طریقے سے اس کی شکل ہے اسی طریقے سے اس کا ٹیسٹ بھی ہے تو جناب فل ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں